ڈھلے کے سرائے کالکھا کے پاس سیمونہ خاتر میں بنی جھگی بستیوں میں پچھلے سال سے لگے لگاتار لوگ ڈاؤن سے پریشان لوگوں کو اور اس سال دوبارہ پھر لوگ ڈاؤن سے پریشان لوگوں کو نرنتر کھانا راشن پی پی کٹ پاس میں رہنے والے علی اور دیپا نام کے دو شخص وطرت کر رہے ہیں وہ روزانہ دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا جھگی بستی میں جا کر وطرت کرتے ہیں جب اس کی جانکاری ہماری ٹیم کو ہوئی تو انہوں نے جا کر وہاں کا جائزہ لیا تو وہاں رہنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ پچھلے سال سے ہی ہمیں کھانا راشن اور ضرورت کی ہر چیز میاں کرا رہے ہیں جس کے بعد ہم نے رک کیا علی اور دیپا سے ملنے کا تو جانا کہ وہ کسی سنستہ سے نہیں جڑے ہیں نہ ہی کسی راجنیتک پارٹیوں سے ان کا لینا دینا ہے علی کا کہنا ہے کہ وہ خود ایک جھگی بستی میں سے نکل کر آئے ہیں جس کی وجہ سے انہیں ان لوگوں کا درد اور مجبوری معلوم ہے اس لیے میں ان کی لگاتار مدد کر رہا ہوں اس کے لیے ضروری نہیں کسی سنستہ یا راجنیتک پارٹی سے ہی سمبند ہو بلکہ ہماری من میں دیاء اور بھاو ہونا ضروری ہے دیپا نام ہے میرا دیپا جی کہاں سے ہیں ہم یہ بیلولپور سرائے کالے خان سے ہیں یہ ہمارے سترہ اپریل سے چل رہی ہے سترہ اپریل سے پہلے سے بھی ہم اس سے پہلے بھی کیا تھا پچھلے لوگڈان میں بھی ہم یہ ہمیں کھانا دیتا ہے سنیل ایلی ڈی نام کے ہے انشان بہت اچھا آدمی ہے وہ ہمیں دیتے ہیں سب ہی جگہ کرتے ہیں ہاں جی سب ہی جگہ کرتے ہیں ہاں میں بجی پی سے ہوں میں ہاں سیداردنگر مندل سے منتری um ہاں 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 ہم نے م 부�iche م م م م م یہ ہمارا ڈیڑھ بجے سے لے کے چار پچ چار پچے چل جاتا ہے میں ہاں دونوں ٹائم کے دیتے ہیں کہنا چاہیں گے ان کے بعد میں کیا کہوں ان کو کوئی نہیں آ رہا ہے نکل کے ان کو آنا چاہیے دیکھنے کے لئے لوگوں کو دیکھو میں پہلے سے تو جتنا جس کا اچھا کر سکتا ہوں کرتا تھا ایک شونی لیلیلیہ کا نام آدمی تھے اس نے میرے لئے فریشتہ ہے پسلا شال جب لگڈان ہوا وہ بہت چھوکا راشن کھانا ہماری پاور ہاؤس ہے یا چھے ہزار مزدور تھا وہ دو مہینہ کھلایا اور ہمیں بہت چھوکا راشن دیا تھا جو ہم گریب کے شاملے باٹنے پائے تو اس بار بھی چھتر تارک سے وہ مجھے کول کیا جتنا پرباشی مزدور جا رہے ہیں اس کو کھانا پروفیٹ کرو تو ہم نے کھانا پروفیٹ کیا ابھی چار دن پہلے کیڈ آئے تھے دھائشو کیت وہ بھی ہم جگیوں میں دیا ایک ایک کیت میں بارہ پندر شکا سمان تھا آج بھی کیڈ آیا ستر کیت آبھی میں بٹنے جا رہا ہوں یہ گیشپور میں ادھر جگیوں کی طرف جیسے ہم کھانا دیتے ہیں آپ کا کانسن پوری بہلا ایشتیت جو پرباشی لوگ گیا روز یہاں سے پاس ہزار لوگ پلان کیا یہاں سے روز چھولہ تاریخ سے لگ بھگ ابھی چار پاس تاریخ تک یہ ہم نے روز یہ لوگ کو کھانا کھلایا جو گاری میں جا رہے تھے اور آج بھی ہم ابھی کھلا کے آئے ایک تو ہوتا ہے ڈیر بازے سے لے کے چار بازے تک ایک ہوتا ہے شام کے ٹائم جو آتا ہے وہ پاس بازے آتا ہے آٹھ شاریات بازے تک شرکار تو اس ٹائم نکل کے آنا چاہیے تھا شرکار تو ڈپک گیا شرکار ڈپک گیا کوئی بھی شرکار ہو شامنے آنا چاہیے کوئی بھی ایک کو آس تک دیکھا نہیں کوئی نیتا یا منتری کوئی آکے جے اس کے گریب کے کوئی حال چنے آج جگی بستی میں جا کے دیکھئے آپ کیا حال ہے ایک ایک گھر میں چولا نہیں جل رہا ہے آج چار دن پہلے میں کھانا بٹا ہوں ایک لیڈیس نے وہ کھانا لیا اور دوسرے اس کو جنس کو جب دیا وہ بہت رویا میں نے پوچھا اس کو سر کیا ہوا کھانا میں کوئی دکت ہے مطلب یہ کٹ میں تو بولا نہیں کال سے میرا چولا نہیں جل رہا تھا اسی گیشپور کی بات ہے تو یہ شرکار کو دیکھنا چاہیے تھا شرکار کو آکے کس کا کیا حال ہے دیکھو میں جو دیکھتا ہوں ایک دم تھٹ کلا جو ایک دم نیچے کا کلاس نیچے کا لیبل آج شب جتنا ہے شب نیچے لیبل میں پہلے شاید یہ لوگ کوئی ریشکہ ٹھلاتا تھا کوئی ٹھےلی چلاتا تھا کوئی دکان لگاتے تھے کوئی کسی کا گھر میں کام کرتا تھا شب کا کام چین گیا کام نہیں ہے شب گھر میں بیٹھا ہوا ہے شب بے روزگار کچھ نہیں دیکھا کسی کو نہیں دیکھا کیا کہتے ہیں ہاں کی لوگ آپ سے نہیں میں اتنا نہیں پوچھتا ہوں جو شیبہ کرنا ہے میں ایک جانتا ہوں مانب یہ شیبہ ہی بڑا دھرم ہے یہ میں نہیں جانتا ہوں میں نے آس تک ایسا کوئی بات بھی نہیں کیا میں نہ کسی میڈیا کو بولا نہ کسی کو چھو 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 کسی ٹویٹر میں دیتا ہوں نہیں دیتا ہوں یہ میں نہیں جانتا ہوں کوئی سندیش ہماری چینل کی طرف سے میرا ایک ہی سندیش ہے ہو سکے چیتنا انسانیت ہے نیتا شرکار جو آشپروشی کا لوگ اپنا انسانیت دکھائے تاکہ گریب کا ہیلپ کرے بہت دکھی میں ہے شب میرا یہ شب سے ریکویسٹ ہے کب تک بترنگ کرتے رہیں گے آپ دیکھتے ہیں جب تک لوگ ڈاؤن ہے تب تک دیکھیں گے جان ہے تو جہاں ہے ہم دونوں میں دیپا دونوں ہم اوپر بلا کے ہاتھ دیا تاکہ ہم یہ چھوز رہے ہیں جان ہے یہ یہ جان ہے اگر ہم دو جگہ باٹھ چکتے ہیں کرونا سے اتنے لوگ مر رہے ہیں آپ کو چنتہ نہیں ہوتی ہے اس کے بہت چنتہ ہوتے ہیں جیسے میرے شامنے ہمارے ہم شمچان کے بغل میں ہی رہتے ہیں میں نے پسیت سے تیش جو لابارش نہیں ہے وارش ہے وہ لوگ کا آدمی آیا تھا دور دور رہتا تھا ہم نے خود جلوایا یہاں اسی شمچان میں ہمارا